اسلام علیکم امروز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران بوپیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ڈیر سپنٹس پاکستان آرمی کی طرف سے آرم فورس نرسنگ سرویس کا پروگرام اناؤس کر دیا گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں اس سے متعلق مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈیر سپنٹس آرم فورس نرسنگ سرویس کا پروگرام سال میں صرف ایک بار ہی اناؤس کیا جاتا ہے اور ہر سال جون کے مہینے میں ایڈورٹائزمنٹ کر دی جاتی ہے اس سال یہ پروگرام اناؤس ہو چکا ہے آرم فورس نرسنگ سرویس کا پروگرام صرف ہی میل سٹوڈنٹس کے لیے ہی آفر ہوتا ہے اس میں میل سٹوڈنٹس اپلائے نہیں کر سکتے اپلائے کرنے کے لیے اس میں جو الیجیبیلیٹی کریٹیریا رکھا گیا ہے اس میں بھی دو کٹیگریز ہیں ایک وہ جو سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں جنہیں ایف ایسی پری میڈیکل مکمل کر لی ہے اور سیکنڈ نمبر پر وہ سٹوڈنٹس جو سیکنڈ یئر ابھی پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے سیکنڈ یئر کا اقزام دے دیا ہے اور ان کا ریزالٹ ابھی ویٹنگ میں ہے یہ سٹوڈنٹس اپنے فرسٹ ائر کے ریزالٹ پر ہوف سٹفیکیٹ کی بیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری کٹیگری ایسے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے آلریڈی بی ایسی نرسنگ کر لی ہے اس کٹیگری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف چھ ماہ کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور پھر آپ پاکستان آرمی کو ایز ای لیفٹینٹ کے طور پر جائن کرتے ہیں اس پر اگرام میں جو سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان آرمی کی طرف سے بلکل فری فور یئر بی ایسی نرسنگ کرتے ہیں اور اس میں ٹوٹل سیون نرسنگ کالج ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی چائز سے جائن کر سکتے ہیں سیلیکٹ ہونے والے کانڈیڈیٹس بلکل فری میں بی ایسی نرسنگ کی ڈگری مکمل کرتے ہیں اور سیلیکٹ ہونے والے کانڈیڈیٹس کو سٹارٹ سے ہی پر منت سٹیپنٹ دیا جاتا ہے جو کہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہے دوران تعلیم سٹوڈنٹس پر منت یہ سٹیپنٹ وصول کرتے ہیں اور یہ جیسے ہی ڈگری مکمل کرتے ہیں تو ان کو تھوڑے عرصے کے لیے ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور پھر ٹریننگ کے بعد پاکستان آرمی کو ایز ای لیفٹینٹ نرس کے طور پر جائن کرتی ہیں نوٹ کر لیں پاکستان آرمی کی طرف سے آپ سے ایک بانڈ بھی سائن کروایا جاتا ہے جو کہ آپ کو کم از کم دس سال تک پاکستان آرمی کو سرو کرنا ہوتا ہے دس سال کی سرویس آپ کے لیے مست ہوتی ہے اس میں آپ کا رینک بھی پرموٹ ہوتا ہے اور باقی سٹیکچر کے مطابق باقی اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ آگے سرویس جاری رکھیں یا پھر چھوڑ دیں اب اگر میں آپ کو ویب سائٹ سے اس کورس کی ڈیٹیل میں لے کر جاؤں تو سب سے پہلے آپ کو جائن پاکارمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر جانا ہوگا اور یہاں سے ہوم پیج پر ہی آپ کو یہ لنک نظر آ جائے گا یہاں پر آپ نے کورس ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کرنا ہوگا اور اگر آپ آن لین ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ لنک ہے اور جب آپ ریجسٹریشن مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ایگزیم سلیپ اور ایگزیم سلیپ اس لنک سے ڈاللوڈ کرنا ہو آرم فورز نرسنگ سرویس پروگرام میں آن لین ریجسٹریشن کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ تیس جون دوزار تیس ہے اب اگر میں ڈیٹیل پر کلک کرتا ہوں تو ریجسٹریشن انتیس مای سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اپلائے کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ تیس جون ہے اور جو سٹوڈنٹ ریجسٹریشن مکمل کر لیتے ہیں تو وہ جائن پاک ارمی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے پر پی کے کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور اپنی اگزیم سلیپ ڈاللوڈ کریں اسی اگزیم سلیپ پر ہی کنڈیڈیٹس کی جو ہے اگزیم ڈیٹیل جو ہے وہ مینشن ہوگی جنڈر میں بتایا گیا ہے کہ اس میں صرف فیمیل سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں بی ای سی نرسنگ کے کیس میں جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ سنگل ہونا ضروری ہے جبکہ ٹرین نرس کے کیس میں یہ شات نہیں ہے میریڈ اور آن میریڈ دونوں کنڈیڈیٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں اگر فیزیکل سٹینڈر کی بات کروں تو مینیمم جو آپ کی ہائٹ ہے وہ فائی فٹ یعنی ایک سو باون پوائنٹ فور سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور جو ویٹ ہے وہ ایس پر باڈی انڈیکس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم نیشنالیٹی کی بات کریں تو پاکستان کے کسی بھی پروینس یا کسی بھی ڈسٹک کی ڈومیسل ہالڈر جو ہے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آزاد جمہو اور کشمیر اور گلگت بلدستان کے ڈومیسل ہالڈر بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر ڈوال نیشنالیٹی ہو تو اسے سیلیکشن کے فوراں بعد پاکستان کے علاوہ دوسری جو نیشنالیٹی ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگی اگر ہم الیجیبیلیٹی کنڈیشن کی بات کریں تو اے ایف این ایس بی ایس سی نرسنگ فی میل کے لیے کنڈیڈیٹس نے میٹرک سائنس کے ساتھ کم از کم سکسٹی پرسنٹ مارس کے ساتھ پاس کیا ہو اور ایف ایس سی پری میڈیکل میں منیمام فیفٹی پرسنٹ مارس حاصل کیے ہو اور کنڈیڈیٹس کی جو عمر ہے وہ اکتیس دسمبر دوہزار تیس کے مطابق سترہ سے پچیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اس کے علاوہ ٹرینڈ نرس ایز ای لیفٹین ایڈ فی میل کے لیے جن کنڈیڈیٹس نے بی ایس سی جنیرک نرسنگ کا پرگرام مکمل کیا ہوا ہو یا پھر جنہوں نے تھری ایئر ڈیپلومہ کیا ہوا ہو اور ایک سال میڈ وائفری کا کورس کیا ہوا ہو تو وہ اس میں اپلیک کر سکتے ہیں اور اس بار آل اوہر دو پاکستان جو ہیں کنڈیڈیٹس ایز ای ٹرینڈ نرس میں اپلیک کر سکتی ہیں اور اس میں عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائی سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اے ایف این ایس کے پرگرام میں ایسی خاتون بھی اپلیک کر سکتی ہیں جو ابھی پارٹ ٹو کا اگزیم دے رہی ہیں اور ان کے پارٹ ون میں منیمام ففٹی پرسنٹ مارس ہیں وہ اپنے متعلقہ کالی سے ہوپ سرٹفیکیٹ کے ثروح اپلیک کر سکتی ہیں اور پارٹ ٹو کے ریزلٹ کے فوراں بعد ان کو اپنا جو ریزلٹ ہے وہ جمع کروانا ہوگا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان الیجیبیلیٹی کنڈیشنز دی گئی ہیں اگر ان کنڈیشنز میں کوئی آتا ہے تو وہ اپلائے نہیں کر سکتا آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آرم فور نرسنگ سرویس پرگرام میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ پاک آرمی کی افیشل ویب سائٹ جو کہ جائن پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ہے اس پر جا کر آن لین اپلائے کر لیں یا پھر کسی قریبی آرمی سیلیکشن اینڈ ریکریوٹمنٹ سنٹر پر جا کر اپلائے کر سکتے ہیں ریجیسٹریشن کا شیڈول جو ہے وہ 29 ماہ سے 30 جون تک رکھا گیا ہے انیشلز ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ بعد میں اناؤس کی جائے گی تمام ریجیسٹر کنڈیڈیٹس کو پریلی مائنری ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹائم رول نمبر سلپ کے تروں انفارم کر دیا جائے گا پریلی مائنری ٹیسٹ میں کنڈیڈیٹس سے ریٹن انٹیلیجنس اور پرسنیلیٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے پریلی مائنری ٹیسٹ کوالیفائی کرنے والے کنڈیڈیٹس کو آرمی سیلیکشن اینڈ ریکریوٹمنٹ سنٹر میں انیشل میڈیکل ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے اور جو کنڈیڈیٹس ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو ان کا جی ایچ کیو سیلیکشن بورٹ کی طرف سے انٹرویو لیا جاتا ہے یہ انٹرویو لہور کراچی اور راول پنڈی میں ہوں گے اور کنڈیڈیٹس کی آل آور دا پرفارمس کو دیکھتے ہوئے جی ایچ کیو کی طرف سے فینل سیلیکشن کی جاتی ہے جو کنڈیڈیٹس یہ پروسیجر مکمل کرنے کے بعد سیلیکٹ ہوں گے تو ان میں آرم فورس پوسٹ گریجوئیٹ کالج ہے راول پنڈی ہے سی ایم ایچ لاہور ہے سی ایم ایچ خاریاں ہے سی ایم ایچ ملتان ہے اور سی ایم ایچ بہاول پورا ہے سی ایم ایچ کوئٹا ہے اور پین ایس شفاق کراچی ہے ان میں ان کو چار سالہ نرسنگ کا پرگرام مکمل کروایا جائے گا اور ٹرین نرس کو اے ایف پی جی ایم آئی راول پنڈی اور سی ایم ایچ خاریاں میں چھے ہفتوں کی ٹریننگ کروای جائے گی اور ٹریننگ کے بعد کنڈیڈیٹس کو لیفٹینٹ کا رینک گرانٹ کیا جائے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نکہ بان آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ضرور سبسکرائب کریں تک ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا